وہ فقیرِ آلِ محمد کہتے تھے اور انہوں نے اس سال پی ٹی وی پہ بہت کامیاب اشرا پڑا ہے تشریف لا رہے ہیں جناب علامہ رائے مضمل حسین صاحب دعاِ ظہورِ امامِ زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد یا ربا محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک آلہ وآلہ حبائی فیہا زہی ساتھوں وفی کل شاعت ولیوں وحفظوں وقائدوں وناصروں ودلیلہ اے نہتا تسکنہوار زکتوان وطمت اہو فیہا طویلہ یا ربا محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ جل فرج آلہ محمد صلوات با آوازِ بولاند تسی بلکل انصاف نہ صلوات پڑھ دے ہو پہ حلے پہلی یا مجلسان تے مجلس جانی رات گئے تک تے بڑے 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 ذاکر بھی آنے اہوی صلوات نہ توڑا سانگ خراب ہو جانا تے بلکل صلوات پڑھن دی لوڑ نہیں کیوں تو ان ویسے ہی پتا آلہ محمد بڑے کریم نے ویسے نبی پاک دا فرما نے کہ جڑا بندہ ساڑے تھے ایک واری درود پڑھ دے اللہ دے فرشتے انہوں ستر وار سلام کر دے میں مولا دا چھوٹا جہزہ کرا سانیاں دا میرے تھے بڑا کرمیں میں علمِ عباس نوں گواہ بنا کے اگال کرنے لگا تُو صلوات پڑھ موں کھول کے تینجے کو جو گیا تھے میرے تو پھر لیں کوشش فرماؤ ہر بندہ صلوات پڑھو نظرِ اللہ نیازِ حسین بڑی مہربانی اعوذ باللہ من شیطان اللہی من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمشلین وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین امباد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین قَالَ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائلی انتا بمنزلتِ قابا فی امتی صلوات باوازِ بلند نوالیہ نے حیدرِ قرار بیس پچیس منٹ کی حاضری ہے پورا پاکستان چھوڑ کے آج کی مجلس پڑھنے آیا ہوں اس لیے کہ برادرِ محترم پیر سید نصیم عباد شاہ سارا سال محنت کرتا ہے اس دن وہ کربلا والوں کی یاد مناتا ہے آپ حضرات پورے ملک سے کربلا گامش آمد تشریف لاتے ہو اور میں جان رہا ہوں کہ ایک یا دو بندوں کو چھوڑ کے باقی سارا مجمع باہر کا ہے کربلا گامش آمد کے مجمع سے میں بخوبی واقف ہوں میں ان کی نظروں کے سامنے بڑھتا گیا ہوں یہی سے میری ابتدا ہے ذاکری کی کوشش میری یہ ہے کہ قرآن کے سینے میں جو آلِ محمد کے فضائل ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں توجہ ہے نا کبلا لیکن آپ ابھی ابتدائی مجلس میں محول نہیں بنا رہے میں پھر آپ سے التماث کروں گا کہ سلوات اتنی بڑی عبادت ہے کہ تیری ملت کو سرخرو کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ سلوات نے میں خود اس عالم دین کی بڑی زیادہ عزت کرتا ہوں شیعہ نہیں ہے لیکن یہ علم کا غرور ہوتا ہے علم کا غبار ہوتا ہے علم کی گرمی ہوتی ہے بساوقات بندے بدل جاتے ہیں پتہ نہیں انہیں کیا ہوا ایک دن ٹیلی ویئن پہ پوری دنیا کے مفکرین بلا کے کہنے لگے کہ سوال کرو ہر سوال کرو میں جواب دوں گا حالانکہ یہ دعویٰ یا علی کو ججتا ہے یا علی کے امام بیٹوں کو ججتا ہے توجہ ہے نا کبلا بس جیو موسیقی 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 بڑی مہربانی مالک آپ کو سلامت رکھے توجہ پوری چاہوں گا یہ دعویٰ یا مولا علی کو اچھا لگتا ہے یا مولا علی کے امام حسن سے لے کے وارش زمانہ تک بیٹوں کو اب اس نے یہ دعویٰ کیا یا پروگرام بڑا مینج ہوتے بندے بٹھائے ہوتے وہاں 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 اٹھے پرچی کی سوال کا جواب آیا تیری ملت کا ایک گیارہ سالہ بچہ اٹھا اس نے کہا حضور بڑے بڑے علماء کے آپ نے جواب دے دیئے میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں میں سوال کروں توجہ پوری چاہوں گا آپ تو سلوات سے کرنے ہی کتنا رہے اللہ جانے کیوں میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ سلوات نے تیری ملت کو کتنا عظیم کیا مولانا نے کہا پوچھو بیٹا اس نے کہا مولانا میرا سوال یہ ہے مجھے بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے جاگنا نظر اللہ نے حضور سے توجہ ہے توجہ ہے کہنے لگا بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے کہنے لگا یہ کوئی سوال پوچھنے والا ہے میں بندہ ہو کے کیسے جانوں اللہ کیا کر رہا ہے اس نے کہا تیرا دعویٰ جو ہے توجہ ہے نا کیونکہ تیرا دعویٰ ہی باطل ہے میرا دعویٰ نہیں لیکن میں سجدہ کرتا ہوں اس دہلیز پہ جہاں نبیوں کے نبی کے قدم جگزہ کرتے تھے رکتا تھا رسول کہا کہا میں بتاؤں کہا بتا بچے نے بسم اللہ پڑھ کے کہا کہا مولوی تُو نے تو قرآن ہی سارا نہیں پڑھا اگر تُو نے سارا قرآن پڑھا ہوتا تیرا قرآن پر یقین ہوتا تجھے سوال کا جواب آ جاتا اس نے کہا تُو قرآن سے جواب دے رہا ہے اس نے کہا بلکل اس وقت اللہ محمد و آل محمد پہ درود پڑھ رہا ہے کہ درود اتنی بڑی عبادت ہے کہ وہ اللہ جو کچھ نہیں کرتا وہ بھی ان پہ درود پڑھتا ہے تو ایک بار جتنے بندے مجھے نظر آ رہے ہو زاکرین شمیت بھائی نعیم ابباد شمیت سارے بلند تر سلوات پڑھو آل محمد کی ذات پہ میں آل محمد کا جتنا شکر ادا کروں تھوڑا ہے میری بچپن سے خواہش تھی کہ جب ہم سچے ہیں ہمارا دین سچا ہے میں شیعت کو فرقہ نہیں کہتا تو بجو پوری چاہوں گا تیرا وقت ضائع نہیں کروں گا اگر تُو نے بیزاری سے توجہ ہٹا کے ذکر سننا چاہا رب مصطفیٰ کی قسم ہے تو میں تجھے آج کی مجلس پر منزلے میں راج پہ لے جاؤں گا اور اگر تُو اس چکر میں رہا کہ بندہ شریف ساہے مانگتا ہے کوش نہیں تو تیری اپنی مرضی ہے لیکن میں اس بی بی کو رازی کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس کی بیٹی کی چوکٹا تھی شام میں جا کے اور میرا شعور کھلا تھا میرا ایک عمل ہے ولایت سیکھنے کا ولایت مانگنے کا ولایت پڑھنے کا جب میں شام گیا تھا میں نے ثانی زہرہ کی دہلیز کی مٹی چاٹی تھی جب میں لاہور جاتا ہوں علی کی بیٹی کی دہلیز کی مٹی چاٹ کے مانگتا ہی یہ ہوں بی بی باپ کی ولایت اطا کرنا توجہ ہے نا کبلہ توجہ پوری چاہوں گا علامہ صاحب جملہ آپ کی نظر کرنا وقار بھائی سارے بندے دیکھئے گا میری طرف جو میں کہنا چاہتا ہوں خواہش میری یہ تھی کہ جب میں نے کیا کہا میں شیعت کو فرقہ نہیں سمجھتا جو فرقہ سمجھتے ہیں وہ نماز میں علی انوالی اللہ نہیں پڑھتے جاگنا خدا کے لیے جتنے عقیدے والے بیٹھے ہو جو شیعت کو فرقہ سمجھتے ہیں توجہ جذباتی کرنے کے لیے کہہ رہا میری لائبریری میں کتابیں موجود ہیں جہاں میں نے اشتہاد کا نشاب دیکھا ہے جو فرقہ سمجھتے ہیں وہ علی انوالی اللہ نہیں پڑھتے جو شیعت کو دین سمجھتے ہیں جاگنا خدا کے لیے جو شیعت کو دین سمجھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں میں نے مولویوں کی کتابیں پڑھی جاؤ کوئی مولوی میرے شاملے لے آو مولویوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اصول دین تین ہیں اصول مذہب پانچ ہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں نے کتنا بڑا جملہ آپ کو دے دیا ہے مولوی کہتا ہے اصول دین تین ہیں اصول مذہب پانچ ہیں میں نے مولوی کا ہاتھ پکڑ کہا تھا بچ مولوی مناظرہ ختم ہو گیا بحث ختم ہو گئی تیرے شاہد بحث کیوں کروں جو تین اصول مانتے ہیں ان سے تو عزل سے لڑائی ہے اس نے کہا نہیں نہیں دین کی اصول دین ہیں توحید نبوت اور خیامت میں نے کہا مذہب کے پانچ ہیں توجہ ہے اب میں نے کہا تجھے یہی تو سمجھ نہیں آئی شیعت مذہب نہیں شیعت دین کا نام ہے جاگنا خدا کے لئے کیا کہا جاتا ہے ہمیں ہمیں کچھ نہیں کہا جاتا سوائے اس کے کہ یہ شیعانِ علی ہیں کیا تعرف ہے تیرا میرا شیعانِ علی ہم جس کے شیعہ ہیں اسی کو قرآن میں دین کہا گیا ہے جب غتیر کے ممبر پہ نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہازہ علیون مولا اللہ نے آئد ہوئے جی کہ میرا حبیب آج تیرا دین پورا میرا انہم پورا آج تیرا دین پورا میرا انہم پورا تو عذرہِ قرآن پتا چلا دینِ مصطفیٰ بھی علی نعمتِ خدا بھی علی محبتِ خدا بھی محبتِ خدا بھی محبتِ خدا بھی اپنی ملادہ دکھا بھی اکرؑ بھی جیو محبتِ خدا بھی اور دونے ہم کیا کہنا میرا سناوے محبتِ خدا بھی نسیم ابباس تیری ساری زندگی کی محنت ہے یہ ذریعے نکالنا بڑے بڑے عزادار آئے ہو میں سلام کرتا ہوں ہر عزادر ماں بہن کو ہر عزادر بھاپ کو ہر عزادر بھائی کو لیکن یاد رکھنا جہاں تک تجھے لے جانا چاہتا ہوں میں تیرا مناظرہ ختم کرنا چاہتا ہوں کتابیں لکھ رہے ہو خط لکھ رہے ہو ذاکروں کو کہ علی ونولی اللہ نہ پڑھو آؤ ایک بات تو مان لے ایک میں مان لیتا ہوں جاگنا نظر اللہ نے عزادر حسین نفی کی حدیث ہے یا علی انتا بمنزلتِ کعبہ فی امتی علی تیرا مقام میری امت میں کعبے کا ہے خدا کے لئے میری مہنے زیانہ کرنا یا علی تیرا مقام میری امت میں کعبے کا ہے تیری منزل میری امت میں کعبے کی ہے توجہ ہے کبلا دیکھئے گا میری طرف جتنے بھی نماز پڑھتے ہو کس طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہو بولو یار میں کڑا اجماعت کرانی ہے بولو سارے کس طرف مو کرتے ہو آخری بندے تک بتاؤ کعبے کی طرف مولوی سے پوچھو یہ کس نے بتایا قرآن کی آیت پڑھتا ہوں پہلے پارے کی آیت ہے اللہ تو کہہ رہے تم جس طرف بھی دیکھو گے مجھے ہی پاؤ گے اللہ کہتا ہے جدر بھی دیکھو گے تمہیں وجہ اللہ نظر آئے گا یعنی مشرق میں بھی اللہ مغرب میں بھی اللہ جنوب میں بھی اللہ شمال میں بھی اللہ پیشے بھی اللہ آگے بھی اللہ اوپر بھی اللہ ہر جگہ آئی اللہ اللہ ہے سجدہ جو اللہ کو کرنا ہے جاگ نظر اللہ نیازہ حسین سجدہ جو اللہ کو کرنا ہے تو کوئی مولوی مشرق کو کر دے کوئی مولوی نہیں جی نہیں مشرق کو نہیں ہوگا سجدہ کعبے کو کس نے بتایا کہ جو دین کا وارش ہے مصطفیٰ نے بتایا نبیوں کے نبی نے بتایا سید الانبیاء نے بتایا سید المرسلین نے برایا خاتم نبیجین نے بتایا کہ سجدہ کعبے کو کرنا ہے تو مولوی جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں بولو یار میرا ساتھ دو جو میں پڑھ رہا ہوں کہ نبی نے فرمایا یا علی انتا بمنزلت کعبہ فی امتی علی تیرا مقام میری امت میں کعبے کا ہے آو مولوی بحث ختم کرتے ہیں تو یہ چاہتا ہے کہ ہم علی کا نام نماز میں نہ لیں ایک تو مان لے جاگنا نظر اللہ نے ایک میں مان لیتا ہوں تو کعبے کے بغیر پڑھ لے توجہ نہیں فرمای توجہ نہیں فرمای آپ نے تو کعبے کے بغیر پڑھ لے میں علی کے بغیر پڑھ لوں گا مولوی کہتا ہے شرم نہیں آتی کعبے کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور میں نے کہا جیسے کعبے کے بغیر نماز نہیں ہوتی آؤ اسی کعبے سے پوچھتے ہیں کہ اسے سجدہ کب ہوا خدا کے لیے جاگنا میری میں نے زائے نہ کر رہا میں قرآن کے سینے سے علی پڑھ رہا ہوں جو اللہ نے قرآن میں علی لکھا ہے حضرت ابراہیم نے بنایا کعبہ عشمائی نے بنایا کعبہ پوچھا گیا حضرت ابراہیم سے یہ جو میں لکھ کہہ رہا ہوں قرآن کے اندر لکھا نہ ہو جس چوک میں چاہے مجھے گولی مار دینا اور اگر قرآن کہے تو کسی حرامزہ دے کے کہنے پہ میں علی چھوڑ سکتا ہی نہیں توجہ میری جانب رکھیے گا صاحبان عشد ابراہیم سے پوچھا گیا کہ یہ کعبہ کیوں بنایا اللہ نے قرآن میں لکھا ہے ابراہیم نے جواب دیا اس کعبے کا تواف کیا جائے گا جاگنا خدا کے لیے جاگنا اس کعبے کا تواف کیا جائے گا اس کو سجدہ کیا جائے گا اس میں اتقاف بیٹھا جائے گا ابراہیم نے بتایا یہ جو کوٹھا بنا رہا ہوں یہ جو گھر بنا رہا ہوں اسے تین باتوں کے لیے بنایا جا رہا ہے توجہ میری جانب رکھیے گا اسے سجدہ کیا جائے گا اس کا تواف کیا جائے گا اس پہ اتقاف بیٹھا جائے گا رکھو معلومیوں کے سروں پہ قرآن کہ بنایا تو ابراہیم نے تھا توجہ نہیں فرما رہے توجہ نہیں فرما رہے آپ توجہ نہیں فرما رہے حضور بیٹھو آپ توجہ نہیں فرما رہے جس مہنے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں قرآن پڑھا ہوں کسی معلومی کے فتحہ نہیں ابراہیم نے کہا کہ تین کام ہوں گے اسے سجدہ ہوگا اس کا تواف ہوگا اس میں اتقاف بیٹھا جائے گا بنایا جو ابراہیم نے تھا سجدہ کب ہوا پڑھو تاریخ ہے ابراہیم نے بنا دیا سجدہ نہ ہوا سجدہ قبلہ اول کو ہوتا رہا قبلہ اول کو سجدہ ہوتا رہا بنایا ابراہیم نے سجدہ کب ہوا پہلے تیرا رجب کو علی کی ماں کی گود میں علی نازل ہوئے پھر اس گھر کو سجدہ ہوا وہ سر پہ قرآن رکھ کے بتا جب علی کے بغیر کعبہ لائے کے سجدہ نہیں تیری میری نماز کیسے ہو جائے گی توجہ ہے میں پڑھنا دس بارہ منٹ کبلاہ کچھ نہیں ہندہ دس منٹ ہیں ابھی رب مصطفیٰ کی قسم ہے جب سے ثانی اظہرہ نے پی ٹی وی پیشرا دیا ہے کوئی ٹائم ہی خالی نہیں میں سب کو اس لیے جواب دے کے آیا ہوں کہ یہ سارے معتمی مجھے عزیز بڑے ہیں کیوں مجھ سے تو کوئی بحث کرتا نہیں میری تو حسرت ہے کہ کوئی مولوی کوئی بندہ مجھے روک کے پوچھے تو یا حسین کیوں کہتا ہے تو یا علی کیوں کہتا ہے تو علی ولی دین کیوں کہتا ہے پوچھا ان سے جاتا ہے دکانوں میں بازاروں میں توجہ ہے نا کبلا ہوئے ان سے پوچھا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے تمہاری اظان کیوں بڑی ہے حالانکہ ہمارے بچے نے کبھی نہیں پوچھا تمہاری میں اختلاف کیوں ہے توجہ نہیں فرمایے آپ نے اور ابھی تک تو تو یہی فیصلہ نہیں کر سکا اظان میں صلات و خیروں من النوم کا ٹانکہ تو لگایا ہے لیکن پتا نہیں تجھے کہ بچے کے اظان کان میں صبح والی اظان دینی ہے یا دپیر والی دن پوچھا تو تم سے جاتا ہے اور رب مصطفیٰ کی قسم ہے میں کوئی چھپا کے وہاں نہیں پڑھ کے آیا میں نے وہاں بھی کہا ہے میں نے کہا تھا پانچ محرم کی مزلس میں جو ٹی وی پہ ریلیز ہوئی ہے میں نے کہا رسول کے پانچ صحابی شبِ آشور خیمہِ حسین میں موجود تھے جاگنا جاگنا میں بتانا چاہتا ہوں حسین کتنا کریم ہے حسین کتنا عظیم ہے اور انہی پہ مجلس ختم کر دوں گا صرف حضمتِ حسین کا ایک جملہ پڑھ کے دیکھئے گا میری جانب میں نے کہا پانچ صحابی حضرتِ مسلم ابنِ عسجہ حضرتِ حبیب ابنِ بزاہر حضرتِ عبداللہ بن جکتیر توجہ ہے قبلہ یہ پانچ صحابی رسول کے خیمہِ حسین میں موجود تھے جو دس محرم کو کربلا میں شہید ہوئے میں نے یہ نہیں کہا کہ باقی کدھر تھے میرا مقصد تو بتانا یہ تھا کہ ایک لاکھ چالیش ہزار نے توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے نبی کے ساتھ حج پڑا تھا لیکن جب دین بچانے کے لیے محمد کا بیٹا نکلا تو ان کے ساتھ پانچ تھے مگر باقی جتنے جتنے مدینے میں رہ گئے جتنے مکہ میں رہ گئے جتنے بدر میں شہید ہوئے جتنے عہد میں شہید ہوئے جتنے بھی شہید ہوئے وہ سارے کے سارے رضی اللہ ہیں جو حسین کے ساتھ ہے وہ علیہ السلام ہے توجہ ہے اور آپ نے یہ باتیں سنی نہیں اس لئے بند نعرہ مارنے سے بڑھ رہے ہیں انہیں ابھی خیبر سناوں گا خیبر دین ہے لیکن پڑھا زیادہ کیا میں تمہیں قرآن سے حسین کی فضیلت کا ایک جملہ پڑھ کے ایک حرف مصحب کا کہہ کے تجیز احمد تمام کرنے لگا ہوں آ میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ کون کہتا ہے کربلا قرآن میں نہیں لکھی مجھے عطا کیا ہے شانی ہے ظاہرہ نے مجھ پہ مہربانی ہے علی کی بیٹی بی بھی رکعیہ کی جس مولوی کو کربلا قرآن سے دیکھنی ہو آئے میرے پاس میں قرآن کھول کے بارہ شورتوں سے کربلا دکھاتا ہوں توجہ ہے نا قبلہ میں عظمت حسین کا ایک جملہ پڑھ کے فضائل کی گفتگو ختم کر رہا ہوں جب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھوری چل گئی ابراہیم کا بیٹا بچ گیا توجہ میری جانب رکھئے گا کیا کہا اللہ نے ابراہیم تیرے بیٹے کے بدلے وہ فدینہ ہو بے زبہن عظیم تیرے بیٹے کے بدلے میں ہم نے عظیم فدیہ قبول کیا ملک صاحب توجہ فرمائیے گا میں نے عظمت حسین کا جملہ کہنا ہے باتیں آپ سارا دن کرتے رہیں گے لیکن جو غریب فقیر کی محنت ہے وہ کوئی اور نہیں سنائے گا کیونکہ ابھی یہ میری سیڈی بنیں گی پھر لوگ لکھیں گے دیکھئے گا میری جانب میں قرآن سے حسین پڑھنے جا رہا ہوں جملہ ہے اللہ کی آیت ہے کہا وہ فدینہ ہو بے زبہن عظیم ابراہیم تیرے بیٹے کے بدلے عظیم فدیہ قبول کیا گیا مولوی طاہر القادری سے لے کے صاحب روح البیان تک جتنے سنی مفسر ہیں ان کا ذمہ داروں پانچ تفسیریں میری لائبریری میں جن میں سنی علماء نے لکھا کہ وہ فدینہ ہو بے زبہن عظیم سے مراد دنبا نہیں زہرہ کلاڑ اللہ حسین ہے جاگنا خدا کے لئے زہرہ کلاڑ اللہ حسین ہے زہرہ کلاڑ اللہ حسین ہے موج جیسے طالب علم نے گناہگار انسان نے نماز پڑھی رکوع میں آکے تسبیح کی سبحانہ ربیہ العظیم وابحمدہی موج جیسے طالب علم نے نماز پڑھی رکوع میں کہا اللہ عظیم ہے مجھ سے بڑے عالم نے پڑھی اللہ عظیم ہے آج کی مجلس کے بانی سید نسیم شاہ صاحب نے نماز پڑھی یہ سلطان الفاضل بھی ہیں کبھی ان سے بھی پوچھنا کہ جب سلطان الفاضل ہو گئے تو پھر آزادار کیوں بنے ہیں یہ ایک الگ فلسفہ توجہ میری جان رکھئے گا انہوں نے نماز پڑھی انہوں نے بھی پڑھا اللہ عظیم ہے معلویوں کے بعد فقہ کے اماموں نے پڑھی جو سنیوں کے ہاتھ فقہ کے امام ہوتے ہیں انہیں ہمارے ہاتھ مجتحد کہا جاتا ہے توجہ ہے کبلا فقہ کے اماموں نے پڑھی انہوں نے پڑھا اللہ عظیم ہے مجتحد نے پڑھی وہ اس نے پڑھا اللہ عظیم ہے کسی پیر نے پڑھی وہ اس نے پڑھا اللہ عظیم ہے کسی پیروں کے پیر نے پڑھی وہ اس نے کہا اللہ عظیم ہے کسی ولیوں کے ولی نے پڑھی وہ اس نے کہا اللہ عظیم ہے صحابہ نے پڑھی صحابہ نے نماز میں کہا اللہ عظیم ہے توجہ میری جنب رکھئے گا صحابہ نے پڑھی صحابہ نے پڑھی انہوں نے کہا اللہ عظیم ہے اشرا مباشرہ نے پڑھی انہوں نے کہا اللہ عظیم ہے سلاسہ نہ پڑھی انہوں نے کہا لازم ہے اہلِ بینت نے پڑھی توجہ نہیں فرما رہے توجہ امامِ حسن نے پڑھی امام نے کہا لازم ہے بی بی سیدہ نے پڑھی بی بی نے کہا لازم ہے مولا علی نے پڑھی علی بادسا نے کہا لازم ہے نبیوں کے نبی خاتم نبیین سید المرسلین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ نے نماز پڑھی انہوں نے کہا لازم ہے آمِ حسین کی عظمت کا قرآنی جملہ تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں مجھ جیسے گناہگار چلے کے کالی کملے والے تک جس نے بھی نماز پڑھی اس نے کہا اللہ عظیم ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حسین عظیم ہے حسین عظیم ہے حسین عظیم ہے کاش دنیا عظمتِ حسین کو مان جاتی مجھے پتہ ترونے آیا ہے کیونکہ تُو اور میں بنے ہی رونے کے لیے تُو اور میں بنے ہی رونے کے لیے سجاد بخاری صاحب آپ بڑی بڑی مجلسوں کے نازم ہوتے ہیں یہ فقیرانہ سے گفتگو ہے یاد نہیں مسجد نبوی میں جب رسول نے حسین کے لب چو میں حسین کی گردن پہ بوشا دیا ماں تڑپی حسین تو بے نیاز ہے یا اللہ بے نیاز ہے یا حسین بے نیاز ہے اللہ اور حسین میں عجیب تعلق ہے زمین ساری زمین ہے مدینہ منورہ ہے نجف اشرف ہے کربلا مولا ہے ہائے کربلا مولا ہے یا عرش پہ وہ جگہ مولا ہے جہاں اللہ نے محمد کو مراج کروائی پھر جملہ نہ کہہ دوں کہ جہاں اللہ محمد کو بلا کے مراج کرائے اسے عرش مولا کہتے ہیں جہاں زہرہ کا غریب بیٹا اللہ کو بلا کے مراج کرائے اسے کربلا مولا کہا تڑپی ماں کہا بابا میرے لال حسن کے جو لابچومے ہیں میرے حسین کی گردن پہ بوشا کیوں دیا ہے اوہ تمہارے پردے سلامت رہیں رب مصطفیٰ کی قسم ہے میرا دشمن میری اس ماں کی عظمت کو سمجھ نہیں سکا پانچ سات سال ہو گئے سندھ میں دس محرم کو حملہ ہوا اتفا کے زمانہ شہداد کوٹ میں ابھی سندھ میں تھا تیرا محرم کو مجھوان بتایا کہ میں نے واقعہ پڑھا کسی مومن نے بتایا شہداد کوٹ کا تھا یتیم تھا اس کی ماں نے نو سال پالا تھا اتفا کے وہ بیٹا چار سال کا تھا اس کا باہ مر گیا ماں نے شادی نہیں کی بچہ پالتی رہی تیرہ سال کا کڑی الجوان بچہ ہوا کا جا دس محرم حسین کا ماتم کرنے جا یزیدیوں نے حملہ کیا بچہ شہید ہو گیا لوگ اس کی ماں کے پاس گئے اخباری نمہندے کہ بی بی تیری نو سال کی کمائی محرم میں ماری گئی کیا تو اپیل کرے گی ماں سے کہ اپنے بیٹے ماتمی جلوسوں میں نہ بھیجو جھڑک مار کہتی بکواس بند کر تجھے پتہ نہیں میں لوٹی نہیں گئی میری تو کشمت بحال ہو گئی ہے اس نے کہا کیسے کہتی ہو سکتا ہے مجھے امہ فروا کے قدموں میں جگہ مل جائے مجھے امہ فروا کے قدموں میں جگہ مل جائے تڑپ کے ماں نے کہا بابا حسن کے جو لب چومے ہیں حسین کے لب کیوں نہیں چومے رسول نے کہا جس نے میری خاطر زہر پینا تھا اس کے لب چومے ہیں جس نے میری خاطر خنجر تلے مارا جانا ہے اس کی گردن پہ بوشا دیا ہے تڑپ کے کہتی حسین خنجر کے نیچے مارا جائے گا رسول کی آنکھوں سے برسات جاری ہوئی مولا تیرا پرسا قبول کرے برسات جاری ہوئی رسول نے کہا صرف مارا نہیں جائے گا تین دن کا پیاسہ بھی ہوگا تین دن کا پیاسہ بھی ہوگا بی بی نے کہا اس کا کوئی نہیں ہوگا کہا اس کے آٹھ بھائی اس کی نظروں کے سامنے مارے جائیں گے اس کے اکبر کو برچھی لگ جائے گی اس کا قاسم یدیم جو بھتی جائے پامال ہو جائے گا بی بی نے کہا بابا پر سے روے گا کون کہا اس کی تین بہن خیمے کے در پہ دیکھتی ہوں گی کوئی رونے نہیں دے گا زادہ رو کوئی تفصیلی مسائب نہیں ایک منت کر رہا ہوں ماں و بہن و بیٹھیوں کی بھی بھائیوں کی بزرگوں کی بھی جب کبھی مجلس کوئی پڑھے مسائب کی کوئی بہت بڑا مسائب خواہ ہو جب مجھے جیسا فقیر انسان ایک بار ہائے حسین ضرور کہا کرو ایک بار یہاں پتہ کیوں یہ جو پردہ دار ہے نا ان میں آئی بیٹھی ہوتی سکینہ چار سال کی سکینہ جب تو ہائے حسین یا حسین کہہ کے بین کرتا ہے نا کبھی دادی سے کبھی پھپی سے پوچھتی ہے اممہ انہیں روکتا کوئی نہیں ہائے اممہ انہیں کوئی نہیں روکتا اممہ یہ جس گلی میں جس بازار میں جس دکان پہ جس سڑک پہ چاہتے ہیں کبھی ہائے حسین کہتے ہیں کبھی یا حسین کہتے ہیں بی بی کہتی کیوں گرو کے ان کا امام ہے امام کا نام لیتے ہیں کہ اممہ کو رشتہ داری ہے کہ رشتہ دار نہیں نوکر ہے اب بی بی کہتی دادی میرا کیا گزور تھا دادی کرملا سے کوفہ کوفہ سے شام شام سے زندان میں نے جہان آم لیا کبھی عمر نے مارا ماتام کبھی عمر نے مارا کبھی شمر نے مارا بس ختم کر دی مجلس یہ جو تیرا علموں والا مولا ہے کبھی اس کے علم پہ غور کر انیس کمبر نے لکھا ہے کمبر صاحب کے بیٹے نے ڈونڈے علم کی شکل میں بنتِ بطول کو ابباس اپنے ہاتھ میں چادر لیے ہوئے اس کی وفا کی ایک بات سنو اور اجازت ہائے ازادارو بتانا یہ ہے کہ سجاد کو پہلا تازیہ نہ کب لگا اب ہاتھ پیارے نہ کرنا جتنے سید بیٹھے ہو اور جتنی سیدادیاں بیٹھے ہیں اللہ جانے ثانی زہرہ کو ابباس سے پیار کتنا ہے اور اللہ جانے مولا غازی ثانی زہرہ کی کتنی عزت کرتے ہیں پیارو سر سر کٹے گئے میں نے پڑھ دیا پتہ تو اس ماہ کو اینا مقتل میں لکھا ہے بے غیرتوں نے پہلے سر جدہ نہیں کیے اکبر کا سر اس وقت کٹا گیا جب امہ لیلہ گود میں رکھ کے کہہ رہی تھی اوہ اکبر تیری شادی کی عمر تھی اوہ اکبر تو مرنے کیوں چلا گیا سر کٹے گئے ہر سر نیزے پہ سوار ہو گیا جملہ میرا آخری غازی کے مریدو ماتم ضرور کرنا تیری میری عبادت کا نام ماتم ہے ہر سر نیزے پہ چڑھا سات بار ابباس کا سر نیزے پہ رکھا گیا سات بار نیچے گرائے سات بار نیچے گرائے جب ساتویں بار گرائے نا سر اللہ لانت کرے عمر شمر پہ دونوں ہاتھوں میں تازیانے لے کے آئے آکے سجاد پہ ظلم کرنا شروعے سجاد نے کہا کیوں مارتے ہو بے غیرت کہتے تیرے چچا کا سر نیزے پہ سکور کیوں نہیں لیتا تیرے چچا کا سر ٹھرتا کیوں نہیں سجاد نے کہا اس وجہ سے مارتے ہو تو پھر مجھے قتل بھی کر دو چچا کا سر نیزے پہ نہیں رکے گا جملہ میرا آخری ہے جس نے ماتم کرنا ہے اور جس نے بطول سے دعائے لینی ہے کہا کیوں کہا بے غیرت تجھے پتہ نہیں میری پھپی کے برکے کا نام عباس تھا اور تم نیزے پہ سوار کر کے بلان کرتے ہو اور پھپی کا ننگا سر نظر آتا ہے سر گر جاتا ہے جملہ میرا آخری غازی کے مریدوں جتنے سید اور سیزادیوں ماتم ضرور کرنا ان میں غیرت اور زنا ایک کام کیا ہے میں جرم پہ پردہ نہیں ڈال سکتا انہوں نے ایک کام کیا ہے کوئی تیز دار چیز لی نگلی ماتم کرو غربت زہرہ پہ ہائے زہرہ تیرا مقدر ہائے بطول تیری قشمت اے زکار اسے لے کے اے زکار تک سو راک کیا گیا رسی ڈالی گئی ماتم سینے پہ ہاتھ مارو مارو سینے پہ ہاتھ ہائے مقدر علی کا ہائے زہرہ کا مقدر ہائے زینب کا مقدر گلے میں رسی ڈال سار میں رسی ڈالی گئی سار میں رسی ڈال کے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا گیا عباس کا سر گھوڑا چلتا عباس کا سر زخمی ہوتا عباس مدینہ کو روح کر کے کہتا اے امہ امہ ملبنین ابتو راضی ہنا او میری امہ ابتو